دیکھئے یہ جو ایک مجلس میں تین طلاق ہے اس کی اسلام میں کہیں پر حضور سرور کائنات کی زندگی میں کہیں گو پر پوری رسول اللہ کی تئیس سال کی تبلیغی زندگی میں ایک دفعہ بھی تین ایک مجلس میں تین دفعہ طلاق 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 کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوئی ہے یہ خلیفہ دیوم کے زمانے کی ایک ایجاد ہے ایک رائے ہے جو ان کا اجتحاد کہہ لیجئے اس نے پورے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہم نے جب آل انڈیا شیعہ پرسلا بول بنایا تو آل انڈیا شیعہ پرسلا بول نے باخیدہ زمانے کے سامنے صحیح نظریہ ہندوستان کے اندر کہ صحیح اسلام کیا ہے کیونکہ ایک لاٹی سے سب کو نہیں حق جا سکتا ہے ہماری فخہ کیا ہے ہمارا اس سلسلے میں ہمارے اہمہ کیا کہتے ہیں ہمارے امام کیا کہتے ہیں یہ ہم نے آل انڈیا شیعہ پرسلا بول کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے بتانا شروع کیا کم سے کم اس وقت الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو اس کے اندر ہماری آواز شیعہ پرسلا بول کے حوالے سے جانا شروع ہوئی مسلمان نظریہ جانے لگا تو شیعہ نظریہ بھی اس کے اندر پوری طریقے سے جانے لگا دو ہزار سات میں ہم نے اپنے ممبئی کے دیویشن میں جو ہمارا انول جنرل سیشن تھا بامبئے میں انجوبن اسلام کالیج میں وہاں گو پر ہم نے باخیدہ ہم نے آل انڈیا شیعہ پرسلا بول نے اور اس کے پورو دیکش مولانا اثر صاحب نے ایک نکانامہ تیار کیا اور نکانامہ تیار کر کے آیت اللہ سیستانی صاحب سے اور یہاں کے ہندوستان کے آئین کے جانکاروں سے تمام ریٹائل ہائی کولٹ کے ججس سے اس کو دکھانے کے بعد میں جو قرآن پاک سنت رسول اور پرافٹ کی سینگز اور ہندوستانی خانون کے مطابق ہو اس کو ہم نے رائچ کیا اور اس کو پوری طریقے سے ویلکم کیا گیا جس کے اندر ہم نے رائٹ ایو ڈیورس لڑکی کو دیا پوری طریقے سے اب جہاں تک کے بات ہے کہ آج یہ فیصلہ آیا ہے جس کے اندر چودہ سو سال سے طلاق 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 سنتے سنتے کان پک گئے تھے اور یہ ہم سے پوچھتے تھے علم کیا ہے تازیہ کیا ہے تحبوت کیا ہے آج دنیا ان سے پوچھ رہی تھی کہ تین طلاق کیا ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ آج ہندوستان کو تین طلاق کو طلاق مل گئی ہے دیکھئے حضور سرور کائنات کا جو بھی اسلام پھیلا ہے اللہ کا دین جناب ختیجہ کی دولت اور حضرت ابو طالب کا سر خواتین کی دولت نہیں کسی خواتین کی دولت نہیں تھی صرف جناب ختیجہ کی دولت تھی اکیلی جناب ختیجہ کی دولت تھی حضرت ابو طالب کا سر تھا جسے اسلام پھیلا اور رسول اللہ نے عورت کو مرد کے برابر کا درجہ دیا اور جب جناب فاطمہ زہرہ بز میں رسول میں آتی تھی تو اللہ کا رسول خود تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا تھا ان کے احترام میں یہ اللہ مرتبہ دے رہے ہیں اور یہ ہر باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوتا ہے یہ اسلام کا لانے والا اسلام کی بچانے والے کی اور صبح قیامت تک کہ اسلام کو زندہ رکھنے والے کی تعظیم کر رہا ہے تو یہ خلافت دوسرے خلافت کے دمانے میں یہ ہوا لہذا آج جو فیصلہ آیا ہے اس کو آل انڈیا شیعہ پرسلا بول کی طرف سے ہم پوری طریقے سے اس کا ویلکم کرتے ہیں ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے کہ ایسا سخت قانون بنے کہ جیسے قانون بنا ستی پرتا کے خلاف پہلے ہندوستان میں بچیاں ستی ہو جاتی تھی جن کے شوہر مر جاتے تھے وہ چتاپا لیٹ کے اگنی لے لیتی تھی اور وہ بھی مر جایا کرتی تھی تو وہ اس کے خلاف ایک قانون بنا اب لوگ ستی بھول گئے آج کے بچوں سے ستی کہیے تو بچے جانیں گے نہیں یہ ستی کیا چیزیں تو اسی طریقے سے ایک ایسا سخت قانون بنے کہ ایک مجلس میں ایک سٹنگ میں تین دفعہ طلاق 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 سے طلاق واقع نہ ہو اس سے مذہب اسلام بدنام ہو رہا ہے اور اس سے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا گیا اصل میں یہ سب اسلام کے دوست نہیں ہیں آج جو لوگ ٹی وی ڈیویٹ پر بہت کے اسلام اسلام چیختے ہیں اسلام اسلام چلاتے ہیں ان کا دور دور تک کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اصل میں دو اسلام ہیں ایک حسینی اسلام ہے ایک یزیدی اسلام ہے حسینی اسلام کو محمد کے نواسے امام حسین علیہ السلام لیٹ کر رہے ہیں اور یزیدی اسلام کو ابو سفیان کا پوتا یزید لیٹ کر رہا ہے تو یہ چودہ سو برس سے پرانی لڑائی ہے اور یہ صبح قیامت تک جاری رہی گی لہٰذا آج حسینی اسلام کی فتح ہوئے اور یزیدی اسلام کی شکست ہوئے میں گراف ایجنسی کی طرف سے اور مہتابہ آپ کا آپ کی پوری ٹیم کا وزروائی کا سب کا تہدیل سے شکر بزارے